کیونکہ لڑکے کی دوسری آؤٹنگ تھی پاکستان سپر لیگ میں پہلی آؤٹنگ میں وہ بڑا انفورچونیٹ رہا تھا کہ وہ رن آؤٹ ہو گیا تھا حق سے لگ کے بال لگ گئی تو اس طرح کی اس نے کرکٹ کھیلی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ پاکستان کے لیے کم سے کم چالیس سے پچاس ٹی ٹوینٹی میچز کھیل چکا ہے اور میں نے اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہوئے ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا جو پاکستان کے لیے ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں اور نیدر لینڈز کی سیریز بھی نہیں چھوڑتے اور ریزوان دیڈ ویری ویل کیونکہ یہ جو بولرز تھے پشاور ظلمی کے انہوں نے ریزوان کو آف اسٹمپر بولنگ کیا آف اور میڈل اسٹمپر وہاں سے وہ زیادہ تر شورٹز ڈریک کرتے رہے اور وہاں ریاز کی اگنز ریزوان کے لیے جو سب سے پوزیٹیو نظر آیا ان کے آف سائٹ پلے کو لے کے سوالات اٹھتے ہیں کل ریزوان نے ایک سیدھا چھککا بیمارہ انسائیڈ آؤٹ بھی دیکھا لیکن باڈی ویٹ پراپر گیا نہیں لیکن ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں ہٹ تھرو دا بال وہ کر جاتے ہیں وہ کبھی کبھی کھڑے ہو کے تو ریزوان کا کل کی اننگ میں سب سے جو مضبط پہلو تھا کہ کل وہ آف اسٹمپر قدرے بہتر کھیلے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم زیرا ٹیم کے گفتان ہے نیشنل ٹیم کے بھی کل انہوں نے پرفارم نہیں کیا سیم ایوب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے پلیئر سے بھی اچھا کھیل رہے ہیں جو نیوزیلنڈ کی سیریز بھی کھیل جاتے ہیں پاکستان کے لیے ہیں کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں تو بابر آزم کی شورٹ سیلیکشن دیکھی آپ نے ایسے ایسی شورٹ سمارٹ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ میں آپ کو ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا ایک بات بناتی ہے